بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار ڈینش کوکیز کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار گھر پر بن کر تیار ہوتی ہے آپ لوگ اسے ضرور تیار کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریجئے گا اس کے لئے میں نے بٹر لیا ہے تقریباً دھائی سو گرام میں نے بٹر لیا ہے اور اس کے اندر ہم شگر لیں گے وان تھارٹی گرام اور اس کے اندر تین ٹیبل سپون میں نے کون فلور کے شامل کر دی ہیں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور بیٹر کی مدد سے اتنا اچھا سا بیٹ کر لیں گے یہ فلفی ہو جائے اب ہم سپیچولر کی مدد سے اس کی سائڈے بھی اچھی طرح سے پہلے ساف کر لیں گے اور چند کترے اس میں ونیلا اسنس کے شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ایک ادت اندہ شامل کر کے اس کو پھر ہم دوبارہ سے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اور تھوڑا سا جو ہے ہم یلو کلر لیں گے چند کترے وہ بھی ہم اس پہ شامل کر دیں گے اس سے بہت ہی خوبصورت کلر جو ہے ہماری کونکیز کا آئے کا اب ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور سپیچولر کی مدد سے اب ہم اس میں میدہ شامل کریں گے میدہ میں نے دو سو ست ستر گرام لیا ہے اس کو چھان گیا تھا اور چھاننے کے بعد اس کو ہم تھوڑا تھوڑا سا شامل کرتے جائیں گے اور اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے تمام مکسٹ going جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو ہم اس کو پائپنگ بیگ میں سٹار نوزل لیں گے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور اس طرح سے تمام پائپنگ بیگ میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم ڈبل پائپنگ بیگ استعمال کریں گے تاکہ جب ہم اس کی کوکیز تیار کریں تو اس کی جو ہے ہمارا پائپنگ بیگ جو ہے وہ پھٹینہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے ہم اس کو گھوماتے ہوئے مختلف ڈیزائن جو ہے اس سے ہم تیار کر لیں گے اس طرح سے آپ دیکھیں اس طرح سے پکڑتے ہوئے ہلکا سوپر سے پریشر دیں گے اور اس کو جو ہے فلاور شیپ میں ہم ککیز جو ہے تیار کر لیں گے اب ہم ہارٹ شیپ میں بھی ککیز تیار کر لیں گے آپ نے دیکھیں اس طرح سے اوپر سے پریشر دیں گے اور اس طرح سے ہم ہارڈ شیب میں بھی کوکیز تیار کر لیں گے اسی طرح سے مختلف ڈیزائن بناتے ہوئے تمام کوکیز جو ہے وہ تیار کر لیں گے ایک اور میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں دیکھیں اس طرح سے آپ نے گھوماتے ہوئے اس طرح سے فلاور شیب میں تیار کر لیں گے لمبائی میں بھی بنا سکتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے میں نے ایک اور نوزل لی ہے اور اس طرح سے بھی آپ کوکیز اپنی تیار کر لیں گے تمام ککیز جب تیار ہو جائیں گی تو پہلے سے پری ہیٹ کی اوون میں 180 ڈگری سینٹی گیٹ پر 15 سے 20 میٹ کے لیے ہم اسے بیک کر لیں گی لیکن تمام ککیز زبردستی تیار ہو کر آ چکی ہیں اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار سی ڈینش ککیز جو ہیں ہماری بن کر تیار ہوئی ہیں بہت خستہ بن کر تیار ہوتی ہیں آپ لوگ اسے ضرور تیار کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اللہ حافظ